ہی ہر معمولنی کے سن نانسکتے ہیں یرک ہمگ Quốc ستوئیِ کہ Spekt Bachelor corset ناسلین لوگ's to ہونی کو سب آے این میں سب آئیم یہ موڈیل وفبز کے نام سے جانے جاتا تھا تو آج ہم اس کو اس نیت سے اس کو یاد کر کے اس کو سیخ mistakes نصود ړفن کر دیں گے کہ دوبارہ ہمیں یہ ٹاپک نہ کھولنا پڑے نہ سیکھنا پڑے بلکہ سکھانا پڑے تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارے کچھ آدات ہیں کچھ خامی ہیں جو مجھے آپ لوگوں میں سے بلکل پسند نہیں ہیں ہم سیکھنے میں جلد واضح کرتے ہیں لیکن پھر بھی سیکھتے سیکھتے ساری عمر لگا دیتے ہیں ہماری ساری عمر بیٹ جاتی ہے لیکن ہم وہ چیز سیکھ نہیں پاتے وجہ ہم کسی کو غور سے نہیں سنتے ہمارے سیکھنے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے اور ہمارا بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو آج جو ہم جس طریقے سے آپ کو کچھ بتانے جا رہے ہیں سنیے گا سمجھے گا اور جو چاہے آپ کمنٹس میں لکھے گا آج ہم نے سنا ہے use of can code صرف ان دو الفاظوں سے آپ میں کا مطلب بھی جان سکیں گے could کا مطلب بھی can کا بھی ان دونوں کے علاوہ should کا بھی have to کا has to has to کا بھی جو آپ کے لئے main سردر تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں today we are going to learn can as an ability in the present can as a permission rudely could as an ability in the past and could as permission politely دو طریقے کے استعمال ہے گین کے ایک تو اگر ہم اپنے سلاحیت جہار کریں کہ ہم میں کچھ ہے we can do something تو وہ کہیں ہم اس کو ability کے لئے استعمال کریں گے جس کے فکرات ہم آپ کو کچھ ہی دیر میں مثال کے طور پر illustrate کریں گے can as an permission rudely جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بڑے root سے ہو کے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اجازت لینا چاہتے ہیں just say can you go there can you help me اب اسی کو polite کرنے کے لئے یا پھر اسی can کو پرانے زمانے میں لے جانے کے لئے could بنا دیا گیا just say could as an ability in the past could as a permission politely i'm sorry excuse me sorry could as an ability in the past یعنی could کو ہم نے past میں لے کے جانا ہے past can کی second verb past اور اگر اسی ہی model verb کو ہم past میں لے جائیں permission لینے کے لئے تو زیادہ polite ہو جاتا ہے دو قسم کی باتیں ہوتی پاکستان میں تم وہاں جا سکتے ہو آپ وہاں جا سکتے ہیں تم وہاں جا سکتے ہو آپ وہاں جا سکتے ہیں both are same but there is a difference difference is that we don't have respect there is rudeness and there is flightness polite کس میں ہے could میں اور rude کس میں ہے can میں اسی ہی کو ہم کسوٹی کو حل کرنے کے لئے آج ہم نکلیں ہیں آج ہم اس لیکسر سے would make and can't get small لیکن یاد رکھے گا کہ could کا مطلب کیا ہے may کا مطلب کیا ہے would کا مطلب کیا ہے basically اور commonly سب کا مطلب same ہی ہے یعنی سکنا چاہے صلاحیت سے ہو چاہے کسی کے favor کرنے سے ہو چاہے rudely چاہے politely چاہے bossy لیکن یاد رکھی گا یہ model verbs تو ہم can سے استعمال کا شروع کرتے ہیں اگر ہم صلاحیت کو ظاہر کریں اسی present زمانے میں یعنی موجودہ زمانے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تیار سکتا ہے وہ بول لیتا ہے وہ چل سکتا ہے کیا ظاہر ہو رہا ہے صلاحیت ability تیار سکتا ہے بول لیتا ہے بچہ ہے بول لیتا ہے he can speak چل سکتا ہے یعنی ایک بچہ ہے وہ چل سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یعنی یہ آدمی ہمارے ساتھ چل سکتا ہے اس میں صلاحیت ہے ہمارے ساتھ long run کرے گا چلے گا ہمارے بزنس میں تو یہ صلاحیت کے لیے ہم can کا استعمال کرنے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے اجازت لینے کیلئے یا کچھ پوچھنے کیلئے موجودہ زمانے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں can پانی لا سکتے ہو اس کے لیے اب ہم can کو rude گستاخ اور boss قسم کے انداز میں آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی سے کوئی کام لینا ہو لیکن ہم کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں یہ اس کی مرضی نہیں ہے فر اگر اگر آپ سکول وو ہیں اپنے فرین کو کہتے ہیں کہ کل آپ میرے گھر آگے یعنی آ سکتے ہو کہ آیا کہ اب وہ لڑکا ہے جس کو آپ نے کہا ہے کیا اس کو پتا ہے کہ وہ آ پتا تو خود نہیں ہے کیونکہ وہ تو محتاج ہے اپنی ماما کا اس نے اپنی امی سے اجازت لینی ہے اپنے ابا جان سے اجازت لینی ہے یہ آپ کین کا استعمال کریں گے جس بندے سے آپ کام لے رہے ہیں کیا وہ کر پائے گا یا نہیں یہ یاد رکھئے گا یہ اوصلہ افضائی نہیں ہے اور نہ ہی احترام ہے ایک ہے آ سکتے ہیں آپ آئیں گے سن پاؤ گے جاگ پاؤ گے یہ وہ استعمال کیجئے جہاں کین کا استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ فر ایک زیمپل کیا آپ کل آو گے یا پھر کیا آپ کل آ مطلب کیا آپ آو گے یا آ سکو گے تو could you come یعنی آپ نے اس کو حوصلہ افضائی دی کہ مجھے پتہ آپ نہیں آ سکتے لیکن پھر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ آ سکتے گے ایک کل آپ آو گے دونوں میں مطلب کیا تھا ایک روٹ تھا ایک پلائٹ تھا روٹ میں کیا تھا کہ آپ مجھے پتہ آپ نہیں آ سکتے آپ محتاج ہو کسی سے اجازت لوگ پھر آوگے کیا پھر بھی آوگے ایک کل آپ آ پاؤ گے لیکن مطلب اس کا بھی بھی ہے کہ مجھے پتہ آپ نہیں آ سکتے اب اس میں ایک بات کیا تھی اس میں سوچ سمجھ کر ہم پہلے سے ہی کہ اب ہی وہ آپ کا کام کرنے سے ہاں یا نہ کسی سے اجازت لے دوسری بات گین کا استعمال ہم وہاں پہ کریں جہاں پہ ہم نے اس سے پوچھ نہ ہو کہ آپ آوگے اب اس کو نہیں پتہ کہ میں آؤں گا یا نہیں تو وہاں پہ آپ کٹ کا استعمال کریں چاہے موجودہ زمانہ ہو آنے والا یا گزرا ہوا مہتبانہ طریقے سے ہم زیادہ چوز کرتے ہیں کٹ کو یعنی جب ہم کچھ پوچھنا چاہیں یہ نہیں پتہ کہ کر سکتا ہے شاید اس کو اجازت نہیں ہے اسی طرح will پہ آجائیں will کا تو ویسے بھی مطلب future میں آوگے جاؤگے کھاؤگے پیوگے تو یہ بھی root سا ہے اس کو use مت کیجئے will کے جگہ ورڈ کا استعمال اور can کے جگہ could کا استعمال لیکن will کا استعمال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ will پھر بھی would کا استعمال کیجئے کیونکہ جو second form یہ past ہوتا ہے will کا وہ تھوڑا سا polite ہوتا ہے یعنی جہاں پہ will کا استعمال ہے وہاں پہ would کا استعمال کریں گے جہاں پہ can کا استعمال ہے وہاں پہ could کا استعمال کریں گے تو آج ہم نے دو لفظ ریپلیس کیے ہیں ایک can کو could میں اور would کو will کی جگہ پہ will ہم نے کہاں استعمال کرنا تھا کہ جہاں پہ آپ پہ پتہ ہے کہ اس نے آنا ہے وہ آ بھی سکتا ہے اس کی وہ اپنی منش کے مطابق کھا یا نہ کر سکتا ہے وہ کسی جاز لینے کا محتاج نہیں can کا استعمال نہیں کرنا would کی جگہ پہ will کا استعمال نہیں کرنا ہے ضرور کر سکتے ہو but professionally اور informal سا جاتا unprofessional سا ہو جاتا تو professional اور formality میں کیا کریں گے could اور would کا استعمال کریں گے very simple آخری بات پھر ہم اپنا lecture شروع کرتے ہیں پہلے آپ ذہن نشین کیجئے کہ will block کر دیا can کو بھ block کر دیا اب will کہ بلا کیا ہے جہاں پہ آپ نے اس سے پوچھ نہ ہو کہ وہ آئے گا جیکن پھر بھی اکلے دفعہ پوچھ لیں کہ آپ آس کو گے would کا استعمال کیجئے مکمل طور پر اس یقین سے کام پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے اب can جہاں پہ آپ بھی شور نہیں ہے وہ بھی شور نہیں ہے وہ یہ کام کرے گا یا نہیں وہ کام وہ کرے یا نہ کرے آپ کو پتا ہو یا اس کو پتا ہو یا نا پتا ہو لیکن will اور can کا استعمال مج کیجئے خدا رہا would پہ would کا استعمال کیا کھاؤگے پتا ہے وہ سمجھ کو سمجھ بھر سمجھ سمجھ کو سمجھ کی سمجھ آگئے تو what would you like to say what would you like to eat what would you like to drink اگر میں آپ سے کہوں what will you like to eat will آپ یہ سمجھیں ٹرائیول سا ہے کم میار والا ہے اور would آپ اس کے لیے درجہ رکھتے ہیں عزت رکھتے دوسرا can کا استعمال وہ ہی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شور نہیں ہے وہ کسی کی جازت کا محتاج ہے وہ ہاں پہ could کل استعمال کیجئے کیا آپ کل آ سکتے ہیں could you come tomorrow بجائے can you come tomorrow کیا کہنا could you come tomorrow کیا آپ مجھے کچھ دے پاؤگے could you help me کیا آپ میری مدد کر پاؤگے could you help me کیا مجھے کچھ دے پاؤگے could you give me something آپ اسے کچھ لے رہے ہو آپ پتہ نہیں کہ اس پاس وہ چیز ہے یا نہیں could could استعمال وہاں پہ would استعمال نہیں کرنا اگر تو وہ بندہ کافی امیر ہے تو آپ اسے کچھ مانگ رہے ہیں اجازت ہی مانگ رہے ہیں would you allow me کیا کہ آپ مجھے اجازت دو گے سلاحیت کے میری صلاحیت ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو very simple موجودہ زمنے میں can استعمال similarly میں اس چیٹان کو اٹھا سکتا ہوں i can lift this rock up یعنی یہ rock یہ اس چیٹان کو میں اٹھا سکتا ہوں میری صلاحیت میں ہے تو یہ موجودہ زمنے میں ہے اگر اس کو پاس میں convert کرنا ہو تو کین کی جگہ پہ کٹ کا استعمال اور یہ یاد رکھی یہ وہ تکلپ والا یا پوچھنے جالتے والا لینے والا کین نہیں ہے یہ صلاحیت بیان کرنے والا ہے سیمیلیرلی میں اس زمین کو اٹھا سکتا ہوں اور شمیدس نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر مجھے اتنا لیور مل جائے بڑا اور بیٹھنے کی یا کھڑے ہونے کے جگہ مل جائے تو میں زمین کو اٹھا سکتا ہوں اس دنیا کو اٹھا سکتا ہوں تو وہ کیا کہہ رہا تھا یعنی اس میں صلاحیت تھی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں آرام سے اندر آ سکتا ہوں صلاحیت ہے مجھ میں پاور ہے ولولا ہے I can come in so easy I can come in so easy اب ہم استعمال کرتے ہیں میں کا اجازت طلبی کے لیے میں کا استعمال بھی ہے مجودہ زمانے میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں may I get in پہلے میں نے کہا تھا I can come in یعنی کہ میں اندر آ سکتا ہوں اپنی صلاحیت اب میں اسے پوچھ رہا ہوں یعنی permission لینے کے لیے ہم میگا استعمال کریں گے politely کیا میں پانک پیلوں may I drink water may I drink water کیونکہ میں permission لے رہا ہوں تو can کا استعمال نہیں کرنا may کا استعمال کرنا ہے can I drink water کوئی politeness نہیں ہے may I drink water politeness ہے شایستگی ہے کیا میں چلا جاؤں اب may I gonna یعنی میں نے اسے اجازت لیے can I gonna that's not a respect that's not a politeness میں کہوں گا may I gonna کیا میں اب جا سکتا ہوں یا میں چلا جاؤں کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں یا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں may I know your name may I know your name یہ جو بلاک کا نشان ہے وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو استعمال مت کیجئے گا can کو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو can you do this favor کیونکہ یہ rudeness ہے یہاں پہ استعمال ہوگا could you یا پھر would you could you کیوں ہوگا کیونکہ آپ کو شور نہیں ہے اور اس کو بھی شور نہیں ہے کہ یہ کر پائے گا اجازت لے گا کرنے کے آنے جانے کا کام کرنے کا صلاحیت ہے یا نہیں could you اگر تو آپ کو شور ہے یہ کام کر سکتا ہے لیکن جب کرے اس کی مرضی لیکن کر پائے گے would you do this favor کہ آپ یہ کام کر پاؤ گے ممکن ہے کہ آپ یہ کام کرو would you do this favor it means مجھ باتا ہے یہ کام کرے گا کر سکتا ہے صلاحیت رکھتا ہے تو وہاں پہ would you جہاں پہ آپ کو شور نہیں ہے یا اس کو اجازت لینی ہے آپ کا کام کرنے سے پہلے تو وہاں پہ آئے گا could you لیکن خدا رہا can کا استعمال نہیں کرنا کیا تم یہ کام کر سکھو گے could you do this favor that's correct تم یہ کام کرو گے you will do this favor اب اس میں رودنیس کہاں پہ ہے جہاں پہ میں نے will کا استعمال کیا کیوں نہ آپ would کا استعمال کرو I am sure I am sure کہ وہ کرے گا I am sure تو وہاں پہ آپ would کا استعمال کیجئے would you do this favor کہ آپ یہ کام کرو گے یا پھر تم یہ کام کرو گے you will do this work کیا تم یہ کام کرو گے would you do this favor that's correct کیاں کا استعمال بے عدوی کے تحضر میں کوئی کام کہنا ہو مجودہ زمانے میں کیا تم میرے کچھ بھی کر سکتے ہو can you do anything for me آپ میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو what can you do for me what can you do for me کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں may I do something for you اب اس میں میں کا استعمال کیوں آیا کیونکہ آپ اسے اجازت لے رہے ہیں کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں مجازت دیتے ہیں آپ can I do something for you that's not correct you should use for asking and getting permission use may because this is flight nurse and this is way of asking permission اجازت لینے کے لیے چاہے آپ نے اس کا کام کرنا تو وہاں پہ may کا استعمال کیجئے may I do this may I do something for you یا پھر should کا استعمال بھی کر سکتے ہیں should I do something for you مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے چنانچہ چاہیے کہ جو انگلیش ہے وہ تو should ہی ہے تو آپ should کو شروع ملیں سوالیا نشان بنائیں last way should I do something for you politeness کیا آپ میری مدد کر پاؤ گے could you help me please could you help me please کیا آپ کل آس کو گے could you come tomorrow اس فکریں اسے مغز ملتا ہے ہماری بات فہم میں آتی ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کل آس کو گے it means کہ کہنے والے کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا یا پھر آئے گا don't know he doesn't know she doesn't know he doesn't know شاید اس نے اپنی ماما سے پوچھنا کہ میں وہاں کل آجاؤں چلا جاؤں which means وہ اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کل آپ آس کو گے پہلے تو آپ اردو گوھر سے دیکھ لینا آس کو گے تو وہاں پہ could کا استعمال کر تو can کا بھی سکتے ہو لیکن politeness نہیں ہے use کیجئے could you come tomorrow can اور could کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ could he been ہوتا ہے can کا استعمال ازازت لیتے ہوئے دیتے ہوئے دونوں صورتوں میں بے عد بھی ہے تم آپ جا سکتے ہو you can go now کیا میں جا سکتا ہوں can I go now that's wrong wrong نہ بھی ہو فکرہ اگر ٹھیک بھی ہو لیکن politeness نہیں ہے ہم کو ان کا past استعمال کرنا ہے یعنی can سے could may سے might جیسے you can go now you may go now can I go now may I go now ازازت لیتے ہوئے ازازت دیتے ہوئے may کا استعمال can کا نہیں کرنا تو ہم نے کس کا استعمال زیادہ کیا may کا کس کے لیے ازازت لیتے ہوئے طلب کرتے ہوئے professional مہدبانہ politeness فارمل طریقے سے رسمی طور پر جب آپ اجازت لیتے کیا استعمال کرتے ہیں may آپ آ سکتے ہو you may come آپ جا سکتے ہو you may go might کا استعمال زیادہ politeness میں آ جاتا ہے اور might کا استعمال پرانے زمانے میں بھی آ جاتا ہے for example اگر میں کہوں تم آ سکتے ہو you may come اور اگر وہ وقت گزر گیا میں وہاں بیٹھا ہی نہیں ہوں میں وہاں بیٹھا نہیں تھا مجھے اس نے call کی کہ میں گھر آ گیا ہوں تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ تو وہاں آپ اندر آ سکتے تھے اگر میں وہاں نہیں تھا تو آپ کہیں گے you might come you might hinder you might come in you might get in تو might گزرا ہوا آ سکتے تھے could کا استعمال بھی کر سکتے ہیں you could come in آپ اندر آ سکتے تھے but might میں نے آپ کو اجازت دیوئی تھی اندر آنے کے آپ جا سکتے تھے you might go کیا میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں may i do something for you کیا میں آپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں may i help you اب آپ جا سکتے ہیں you may go now آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں you may come anytime آپ کسی بھی وقت آ سکتے تھے you might come anytime آ کنا چاہیے should i bring water for you کہ آپ will you bring water for me کہ آپ میرے لئے پانی لاؤ گے will کو second format میں یا past میں ہم لے کے جائیں گے جس سے پتا چلے گا کہ ہم اس کے ساتھ polite ہیں مہدبانہ طریقے سے اسے کچھ لے رہے ہیں یاد رکھے گا can کا could polite ہوتا ہے اور will کر رہے ہوں سلاحیت ظاہر کرنے ان دونوں موڈلز ورپ کو آپ easily یوز کر سکتے ہیں ان دونوں سے آپ کا کام چل جائے گا یہ موڈل ورپ کیوں یوز ہوتی ہیں ٹاکن کرنے کے لئے ability اجازت لینے کے لئے یا التجاہ کرنے کے لئے موجودہ زمانے میں اگر آپ نے صلاحیت ظاہر کرنی ہو جیسے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں وہ کئی زبانے بول لیتی ہے وہ مچھلی کے طرح تیار سکتا ہے وہ اچھا رکس نہیں کر سکتے can کا استعمال موجودہ زمانے میں کیونکہ can پہلی فارم ہے اصل میں آپ can کا استعمال یہ ہی پہ کیجئے وہاں پہ مجھ استعمال کیجئے جہاں پہ اجازت لینی ہو ہمیشہ اس کو یہاں پہ استعمال کیجئے جہاں پہ صلاحیت ظاہر کرنی ہو دھمکی دینی ہو رودنس دکھانا ہو وہ کئی زبانے بول سکتا ہے بھئی وہ اچھا رکس نہیں کر سکتے they can not dance very well they can't dance very well they can not dance very well وہ اچھا رکس نہیں کر سکتے اب انہی abilities کو پاس ملے جاؤ یعنی can circuit کرنا ہو تو it means کہ وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے یا اس جگہ پہ نہیں فرز کر لیں وہ کئی زبان بول لیتے تھی مازی کی بات کر رہا تو she can کی بجائے she could she could speak several languages وہ مچھلی کے تیرے تیار سکتا تھا he could swim like a fish وہ اچھا رکس نہیں کر سکتے they could not dance very well تو could کا استعمال کیا پرانے زمانے کی کوئی ability تھی صلاحیت تھی وہ بیان کرنے کے لیے تو یہ good کا دوسرا استعمال ہے گزرگے زمانے میں good کا استعمال وہ تو دو کا پہاڑا بھی یاد نہ کر سکے they even could not inculculate the table of two inculculate ratel گانا یاد کرنا cram کرنا ان سے رہا نہ گیا they could not wait they could not hold on they could not be patient وہ ہنسی نہ روک سکے they could not help laughing میں ہنسی نہ روک سکے I could not help laughing دیر کو چھوڑو وہ تو گھر سے بھی نہ نکل سکے they even could not leave home گھر سے بھی نہ نکل سکے حتی وہ گھر سے نہ نکل سکے they even could not leave home دیر کو چھوڑو let along being late دیر ہو na be late دیر ہو na being late میں آپ کے پاس آ سکتا تھا I could come to you میں وہ an تک بھی جا سکتا ہوں that's my ability سلاحیت ہے I can even go till there I can even approach till there کیا میں وہاں جا سکتا ہوں can I go there تم تو میرے لئے پانی بھی آ سکتے تھے you could bring water for me پرانا زمانہ مجودہ زمانہ can کا استعمال مجودہ میں ability ظاہر کرنے کے لئے could کا استعمال گزر زمانے میں ability ظاہر کرنے کے لئے تم اندر آ آ سکتے ہو you can come in آپ میرے لئے کچھ کر سکتے ہو کیا آپ میرے لئے کچھ کر سکتے can you do something for me can versus me تم اندر آ سکتے ہو you can come in تم اندر آ سکتے تھے you could come in politeness آپ اندر آ سکتے ہیں you may come in آپ اندر آ سکتے تھے you might come in خود فیصلہ کیجئے کون سے زیادہ better of course last and wing والے two ہیں آپ اندر آ سکتے ہیں you may come in آپ اندر آ سکتے تھے you might come in can 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 پتھر اٹھا سکتے ہو could you lift this rock up that means کہ یہ جو پتھر ہے اس کو آپ اٹھا سکتے ہو اس کی صلاحیت اس سے پوچھی جا رہی ہے ہاں یا نا can can اس بار تم یہ پتھر نہیں اٹھا سکتے you cannot lift this rock کیا تم اس پتھر کو اٹھاؤ گے could lift this rock یعنی اس پوچھا جا رہا ہے کیا آپ اس پتھر کو اٹھاؤ گے could you lift this rock آپ اندر آ سکتے تھے you might come in اب ذرا ٹھہر یہ بہت سنی اب ہم کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے ایک تیار میں ہے politeness استعمال کیجئے will کے جگے would کا استعمال کیجئے کیا پانی پی ہوگے would you drink water کیا آپ تھوڑی دیر باہر جاؤگے would you be all a while کیا تم میرے لئے پانی لا سکتے ہو would you bring the water from me تینوں فکرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی لانا اتنا مشکل کام نہیں تھا تھوڑی دیر اس کے لئے باہر جانا بھی کام مشکل نہیں تھا پانی بھی پی سکتا ہے کسی سے اس کو تینوں کام کے لئے جازت لینا نہیں پڑھ تو کیا استعمال کیا would کا یعنی would you drink water would you be out a while would you bring the water from me میں جانتا ہوں یہ کام آپ کر سکتے ہیں مگر آپ کریں گے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا پلائٹنیس ووڈ کا استعمال would you drink water would you be out a while would you bring the water from me کیا آپ میرا ایک کام کرو گے could you do a favor کیا آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہو could you اس کے ساتھ بات کر سکتے ہو could you speak with him یہ میں نہیں جانتا یہ اس کے اختیار میں ہے یا نہیں کیونکہ کوئی کام کرنا شاید اس کے پاس وقت نہ ہو شاید وہ کسی اور time میں bound to ہو گیا ہو stick to ہو گیا ہو پیسے شاید اس کے پاس ہو یا نہ ہو اور اس کے پاس بنا ہو تو وہ کسی اور سے لے رہا ہو تو یہ بھی i'm not sure اس لئے میں نے could کا استعمال کیا کیا تم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہو could you speak with him یہ بھی نہیں sure کہ اس سے بات لنے کے ہمت رکھتا ہے یا نہیں could you speak with him کبھی بھی can ان کا استعمال نہ کیجئے گا lecture کی سرنگین کی آخری جانب چلتے ہوئے ہم آپ کو آخری بات بتائیں گے can or could دونوں کا مطلب same can you come could you come کیا تم آوگے آسکوگے دونوں کا مطلب same who can rude ہے اور who could polite ہے مہدبانہ انداز میں آپ اس کو کہ سکتے ہوں پھر دوبارہ دہرا دوں کہ could کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو شور نہیں کہ وہ میرا کام کر پائے گا یا نہیں وہاں پہ can کا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور could کا بھی لیکن زیادہ پریفرنس کیا ہے could کی دوں گا کہ could کو کیا کھ ڈیو جس پی ڈیو ڈیو مل ڈیو 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 شکریہ